اسلام علیکم یہ دیکھئے ہوتل کا ویو مجھے ابھی میں جب باہر آئی تو کافی لوگ آ گئے تھے کل تو میں بہت صبح اٹھ گئی تھی لیکن آج میں نے کہا ویو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے خوبصورت جو اس وقت مجھے لگتا ہے وہ یہاں کے سامنے جو پہاڑ نظر آتے ہیں بہت خوبصورت پہاڑ نظر آتے ہیں اور بہت اچھا سلوک آتا ہے اور ہر طرف ہوتلی سی ہوتل سے ہیں اور یہاں پہ خاصہ پہ جو مووین پیک ہے یہ پیچھے ہی مووین پیک ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے ہوتل بہت اچھا ہے ساپ سو ترہ سا اور یہاں پہلی دفعہ ٹھہریں لیکن یہ ہوتل بھی بہت اچھا ہے امبیسیڈر اچھا یہ دیکھیں جی پیو پہ اور نیچے سب رشی رش ہو گیا یہ دیکھئے لوگ آمد و رفت سب کی بڑھ گئی ہے اور جی پیو پہ بھی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بیٹھے میں ہیں تو اب ہم چلیں گے ناشتے کے لیے اور یہ دیکھئے مختلف مقامات پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں آپ کو کھڑے ہونے کا بیٹھنے کا بڑا مزہ آتا ہے ہر طرف جو ہے گنری گنری ہے یہ دیکھئے لوگوں کی آمد و رفت ہے آرہیں جا رہے ہیں بڑے بڑے درخت ہے اور بہت مزہ آتا ہے انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ جی بری مچ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہم لوگ حسن عبدال سے آئے ہیں حسن عبدال کس سائٹ پہ یہ یہ حسن عبدال ٹیکسلا کے قریب ہے اوکی اوکی بارک اینڈ کے قریب ہے بارک اینڈ کے اوکی چلیں انجوائے کریں آپ سوک یہاں کے کلائیمنٹ میں میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ جیسے بہت ڈرائی نیس سے بالوں کے حوالے سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جی ویڈر تو اوورال وہ افیکٹ کرتا ہی ہے سکین پہ بھی کمپلیکشن پہ بھی ایون کے بالوں پہ بھی ہر چیز پہ یہ تو افیکٹ کرتے ہیں اوورال آپ کو یہ تیار کرتی ہیں بالوں کے لئے نہیں ابھی تو بہت ہی شورٹ ٹریپ پہ ٹو ٹھری ڈیز ہے چلیں انجوائے کیجئے گا اور بہت اچھا چھے سیرم سے ہیں وہ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ شکریہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ کہاں پہ ہم ہے یہ مری ہیل تھرو ہسٹری یعنی 2021 اور اس کی ہسٹری جو ہے یہ دیکھیں 1947 سے 2000 تک کی ہے پھر اس کے بعد 2000 2021 کی اس میں مختلف نویت کے مختلف نویت کے مقامات دکھائے گئے ہیں تاکہ اس میں نظر آسکے یہ دیکھیں مختلف نویت کے مقامات ہیں دیمینشن کیے گئے ہیں اور اس وقت بہت اروج کا جو ہے یہاں پہ کلائمٹ بہت زبردست ہے یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں پہلے ہم لوگ جو ہے ڈاؤن گئے تھے اور اس کے بعد اب ہم اپر جائیں گے اس کا دیکھیں کتنا بیٹھنے کا طریقہ مشکل ہے یہ دیکھیں 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 اب یہ اپر جائیں گے ہم کافی بلندی پہ اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہے کہ آپ نیچے نہیں اتریں گے یہاں چیتے شیر ہوتے ہیں کیونکہ بلکل نیچے اچھا جہاں جہاں تھوڑے سی ہائٹس ہوتی ہیں تو اس سے قریب قریب گزرتا ہے اور ہر طرف درخت ہی درخت ہیں یہ دیکھیں لپس آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم کافی اچھائی پہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس وقت ہم بلکل نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں بلکل نیچے کی طرف موف کر رہے ہیں یہ دیکھیں سلوپ سے ایک تم سلوپ کی طرف جا رہا ہے ہم وہاں جائیں گے اور وہاں سے واپس گھوم کر آئیں گے یہ سطح ہے سمندر کی بلندی پر ہے تقریباً چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ دیکھیں کتنا اب یہ اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں پہلے ہم نیچے کی طرف تھے اب ہم اوپر کی طرف ہیں اور یہ دیکھیں بچے انجوائے کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اچھا میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے اتنا ڈرنی لگ رہا ہے لیکن نیچے کی طرف جب جا رہے تھے جب تھوڑا سا عجیب سا فیل ہو رہا تھا یہ دیکھیں انجوائے کریں بچے نیچے دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اور بڑی خوبصورتی سے لفٹ خرامہ خرامہ جو ہے نیچے کی جانب جا رہی ہے اور سورج بھی غروب کی طرف ہے یہ دیکھیں سورج بھی غروب کی طرف ہے اور لفٹ بہلکل نیچے کی طرف جا رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں بہلکل ایسے لگ رہا ہے ابھی ایک دم نیچے گر جائیں گے اور میں نے اپنے بھائی کو بہت مشکل سے راضی کیا کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گے اتنی مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ بہ حال انجوائے کر رہا ہوں بہت کہ موسیقی اور مزید نیچے جا رہے ہیں یہ تک انکیں لوگ بہر انجوائی کرتے ہیں جب لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو کافی انجوائی کرتے ہیں اور بیپ ٹھیکٹے ہیں آہاہ دیکھئے 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 اچھا اس کا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیفٹ میں بیٹھنا کیونکہ آپ کو بڑے اس سے بیٹھنا پڑتا ہے تو اچھا لگا ایک تم سائٹ میں دونوں جانب کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک تم جھٹکے سے بٹھا دیتا ہے ابھی بھی سورج چمک رہا ہے دیکھیں بجل جلدی سورج جو ہے نا حروب ہونے کی طرف ہے ایک تو آپ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کا جو راستہ ہے وہ بہت لمبا ہے پائی ووک آنے میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کتنی دور ہے کتنی دور ہے اور آخر میں پتا چلا کہ بس ابھی تھوڑی دور ہے ابھی تھوڑی دور ہے ابھی لیکن آخر ہم پہنچی گئے لیفٹ آ رہی ہیں یہ دیکھئے اور ہم نیچے جا رہے ہیں ایک بار پھر بھیکل نیچے جا رہی ہے لیفٹ آ پھر دیکھئے لوگ جا رہے ہیں سب خوف اور آس میں بیٹھے ہیں بھیکل نیچے جو جانتا ہے دیکھوں تو ایک کھائی سی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور مجھے بھی دیکھئے خوف کے عالم میں بیٹھ ہوئی ہوں لیکن کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں یہ دیکھئے لفٹ ساری ہیں یہ دیکھئے سب لفٹ ساری ہیں پیچھے لفٹ ساری ہیں اور بڑا خاموش کوئی سا محول ہے یہاں کا لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں شروع میں جب میں بیٹھی تھی تو مجھے بہت عجیب سا خوف آ رہا تھا لیکن پھر آج سا آج سا یہ خوف جو ہے دور ہوتا جا رہا ہی دیکھئے لفٹ بلکہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اس وقت یہ دیکھئے اور در و خوف سب تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہی تو مزے ہیں ہمارا پاکستان بھرپور خوبصورتیوں سے منسلک ہے اس وقت جہاں بھی دیکھیں اور بیوٹی بیوٹی ہے خوبصورت مناظر ہے اس وقت ساری لفٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم نیچے بلکل نیچے کی طرف جا رہے ہیں کافی اچائیں سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اچھا جی جناب یہاں بھی بہت جھٹکے سے ایک دھم اتارا گیا ہے یہ دیکھئے آتے ہیں اور آنے کے بعد پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ دونوں سائٹ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہاؤں اوپر کریں اور پھر وہ جلدی سے جو اس کا کور ہوتا ہے سٹینڈ ایک راؤنٹ سا ہوتا ہے اس کو اوپر کی طرف کرتے ہیں اور جلدی سے ایک دوسری کی طرف سے کہتے ہیں آپ ادھر سے نکلیں آپ ادھر سے نکل جائیں رہل بہت مزایا اچھا انجوائے کیا میں نے آج آپ نے بھی کیا ہوگا اور لفٹ کا سفر ہمارا ختم ہو گیا اور بہت ڈینجرس سفر تھا پہلے آپ نیچے کی جانب گئے پھر اس کے بعد آپ اوپر کی جانب آتے ہیں واپس لوٹ کر اور اس کے جو میں نے آپ کو وہ بھی دکھایا ہے کہ چڑھنے اور اترنے کا طریقہ کا اس کا کیا ہے اب میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹرولیز ہوتی ہیں اور یہاں پہ لوگ بڑے مجھے سے یہ ٹرولیز کو چلاتے ہیں تو آپ کی ووکنگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ تھک جاتے ہیں تھی دور میں تو یہ ٹرولیز جو ہے اس میں جو ہے بہت مزا آتا ہے کتے عرصے سے چلا رہے ہیں یہ ٹرولی تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے اس میں تو بڑا سٹیمنا چاہیے چاہیے نا کچھ ایکسرسائز بغیرہ بھی کی جاتی ہے کرتے ہیں چالے یہ تو اچھی بات ہے یہ دیکھیں اس وقت میں مال روڈ کی طرف جا رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ